جیس وقت میں گجنہ والا کی ایک تاریخ ساز بریانی ہاؤس پہ موجود ہوں صوفی بریانی کا نام گجنہ والا یا پاکستان کے کونے کونے میں ہر جو بریانی کھانے والا ہے وہ جانتا ہے اور اس کے جو مالک ہے اورنر ہے صوفی محمد اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھیں گے یہ کب شروع ہوئی اور ہم نے بریانی کے تو نام چھوچنا تھا سندھی بریانی، ہیدر آبادی بریانی تو یہ صوفی بریانی اور دیکھتے ہی دیکھتے گجنہ والا کے ساتھ پاکستان کے ہر کونے سے جو گجنہ والا کا بندہ آئے وہ صوفی بریانی نہ کھا کے جائے تو یہ ماسٹر جروری سمجھے جاتا ہے کہ صوفی بریانی کو ضرور تیسٹ کرے یہ خیال کیسے آیا اب انہوں نے اس کی برانچیں بڑا لی ہیں ایک جی ٹی روڈ میں برانچ ہے اور ایک جو مین برانچ ہے ان کی جو پرانی ہے وہ شریف پورا روڈ کے اوپر کہ آگے جو جنار روڈ ہے اس کی اوپر موجود ہے تو بات کریں گے بہت شکریہ سارے کب سے یہ سٹارٹ ہوئی اس کا تھوڑا تاریکی پر سے منظر بتائیے گا بریانی کو شروع انہی سال ہو گئے ہیں اچھا یہ شاپ بقاعدہ طور پر کب شروع ہوئی شاپ کو چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ہو گئے بریانی شروع انہی سال ہو گئے انہی سال ہو گئے تو یہ بریانی کا خیال کیونکہ بندہاتی طور پر یہ بریانی سندھ کے والے سے مشہور تھی کہ سندھ بریانی ہیدرابادی بریانی بمبی بریانی تو یہ سوہی بریانی کا نام رکھنے کا کیا خیال تھا یہ بریانی جو ہے نا ایک ہاتھ ساتھی طور پر ہم نے شروع کی ہے ہمارے پاس ایک دکھان کھلی تھی بریانی کی ٹھیک ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا بریانی ہوتی کی ہے چاہ پھر جب میں نے یہ بریانی شروع کی نا جب لوگوں نے کھائی تو انہوں نے پسند کی انہوں نے کہا یہ بریانی ہے اصل میں یہ بریانی ہے تو اس کے خاص وجہ ہے کہ ہر چیز فراش ڈلتی ہے مسالے فراش ہیں ویڈیویس کے اندر فراش ڈلتی ہے تو مسالہ جا جو ہے ہم خود تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے جتنا بھی مگائی ہوگی ہے جتنا بھی سمان مہنگا ہوگیا ہے ہم نے اس کا مٹیریل ڈاؤنی کی اللہ کے فضاء دیں تو اسی لئے یہ اتنا راش ہے اور اتنی دنیا کھا رہی ہے اللہ کے فضاء دیں صحیح اور اس کے اب آپ کی بچے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں جب آپ نے سٹارٹ کی جو اس وقت بچے آپ کے چھوٹے تھے اس میں آپ کے حصہ دار نہیں وہ مدلگار نہیں تھے اب یہ پورا فیملی رینرس ہو گیا ہے آپ نے تین برانچیں تقریباً جو ہمارے معلومات کے مطابق ہیں تین ہی ہیں یہ زیادہ ہیں نہیں تین ہی ہیں تین ہی ہیں اب یہ نئی برانچ شروع کیا کیا سوچ کے شروع کی ہے نہیں وہ تو ہم نے جی ٹی روڈ پر اس لیے شروع کی ہے کہ کوئی عوام کی سولت کے لیے یہ اندر تھا نا گاڑیوں والا کو آنے کی پریشانی ادھر اس لیے کہ جی ٹی روڈ کا جو گاہ کا اس کو پریشانی نہ ہو وہ ادھر سی برانی لے لے عوام کی اس پریشانی کو مدل نظر رکھتے ہوئے وہ دکان بنایا ہم نے اچھا جب یہ سوہی برانی شروع کی نام لکھا تو آپ کو امید تھی کہ یہ برانڈ بن جائے گا اس کا نام پورے پاکستان میں پوری جنیا کے لوگ جاننا چلو جائیں گے نہیں یہ تو مجھے امید نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ بس یہ عوام کا تعاون بھی ہے ان کا اعتماد بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں بھی اس کو ٹھیسنا پچھاؤں اس کے اندر جتنا بھی ہے ایک نمبر میٹیریل استعمال کروں جس کی وجہ سے یہ اٹ بھی مناسب ہے اور کوانٹی بھی پوری ہے ایک آدمی سے ایک پلیٹ کھائی نہیں جاتی اور سب سے اہم چیز جو آپ کے ہوتل کی ہے جو سپیشلائز ہے بریانی تو ہے اس کے ساتھ اور کیا چیز ہے جو آپ سے پیشل سب سے آپ کے ہوتل کی ہے سب ابھی ایڈ میں کافی ایڈ میں جان رہی ہیں سبزیاں ہیں ڈالے ہیں چنے ہیں پائے صبح کو لگتے ہیں چھوٹی ہوجری بگتی ہے چیکن کڑائی بنتی ہے اس طرح جی میرے ساتھ اب موجود ہے محمد اکبت صاحب کے فرزاند جو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور تین برانچیں ان کے تمام طرز ذمہ داری ان کے کندو پر ہے اور انہوں نے ایک نئی برانچ صوفی بریانی کی جیٹی روڈ پر شروع کی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیا سوچی کی ہے اس میں کیا جدت ہے ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ ایک فیملی حال ہے نیچے ان کا بہترین موجود ہے سیٹ اپ جہاں پہ لوگ بیٹھ کر اپنا کھانا کھا سکنے اور سامنے وسیط طرح پارکنگ کا نظام موجود ہے جی سار بہت شکریہ سب سے پہلے یہ جو آپ نے جیٹی روڈ کے اوپر ایک سیٹ اپ شروع کیا اس کے حوالے سے بتائیے اس کے حوالے سے یہ ہے جو ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی ادھر سے چھنجی کی ہے ادھر لائیو چکن کڑائی مٹن کڑائی اور بار بی کیو کا شپیشل سیٹ اپ ہے اور گریل فیچ جو اس یہ جو دیسی ایٹمز ہمارے پاس دال چنا دال چکن کڑائی کورما یا لوکی میا یہ جو بھی دیسی کھانے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے ادھر سیٹ اپ تیار کیا اور جہاں پہ لوگ جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اور سیٹ اپ بڑا اچھا بنائیا وہاں پہ یہاں پہ پر آپ کے جو مین برانچ یہاں پہ پارکنگ کا بھی ایشو تھا وہاں آپ نے دیکھا ہم نے یہ سوچ کی میں لگ رہا ہے پارکنگ کے حوالے سے بھی جی سر یہ مین وجہ ہمارے پارکنگ کا ایشو تھا الحمدللہ پارکنگ کا ایشو ہمارا اس برانچ پہ بھی الو گیا اور وہاں پہ ہم نے گاڑی والا جو کسٹمر جو گاڑی بھی آتا وہ تانگ ہوتا تھا اس لئے جیٹی روڈ کے اوپر ہمیں وسیع پارکنگ مل گیا اور اس کی ویسے کافی کسٹمر کو صورت دے رہے ہیں وہاں پہ جو آپ نے جو برانچ شروع کی ہے جیٹی روڈ کے اوپر اس کے اندر شیئی چیز کون سی ہے کون سی ایٹم ہے کڑائی ہے جو آپ سب کہ آپ کی برانڈ کا برینی ہوس کا صوفی والوں کا سپیشل چیز لوگوں کو ایک درور کھانا جائیے سر جی جو اس میں الحمدلللہ ہماری ساری ایٹم ہی سپیشل ہے اور اس میں جو ہے جو ہماری سپیشل ایٹم چکن کڑائی ہے اور وہ ہم نے بولنس بولنس کی وہ جو مکھنی آنڈی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سیل ہو رہی ہے وہ مٹن کی کڑائی مٹن وائٹ کڑائی مٹن مچھلی ہے اور کافی الحمدللہ وہ دیشی کی میں تیار کر جیسے زتون کے تیل میں تیار کر کے جو کسٹمر کی ڈمانڈ ہوتی ہے اس صاحب سے ہم سپیشل تیار کر کے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا اور میاری کھانا لوگوں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ اس جائے کر سکتی وہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اس کے لئے اللہ نے سیٹ بلایا سجی دیکھیں اگر آپ بھی کھانا کھانا جائیں اپنی فیملی کے ساتھ تو اگر آپ کو وہاں پہ جا کے محولہ چاہنا لگے آپ بلکل آپ محولی چاہنے لگے گا آپ کھانا کیسے کھائیں گے اور اسی لئے ہم نے بھی کہا کہ ادھر جو آتے ہیں لوگ تھوڑی سی جگہ کی بھی تھی اور الحمدللہ ادھر اللہ نے نواز آگی یہ بھی فیملی آل بہتر ہو گیا اور کسٹمر کی بھی دوست جیسے ہم فیملی لے کے آتے یہ انیس سال سے بقائدگی کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں بسی آپ کا برین جو تھا صوفی برین ہم نے سنا تھا سندھی برین ہیدر آبادی برین تو یہ صوفی برین پورے پاکستان میں جب مشہور ہوئی تو یہ جب لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا عونشیب لیتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں یہ سہر ہوئی نعمت ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں صوفی برین کا نام کسی ہر بندے اپنے موہ سے تو بریانی جانتا ہے تو گجنا والا کی سکھات بھی بریانی پور زاری بات بہت خوشی کی بات ہے جب کچھ دوسرے شہر سے بندہ آکے آپ کو بولے کہ ہم فلانے شہر سے بریانی کھانے کے لیے آئے بڑی بڑے بڑے برین آپ گجنا والا میں کھانے کی ہوتل آگے ہے اس کے با عوجود آپ کا جو طبقہ ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ خاص طبقہ ہے اس میں فرق نہیں پڑا دن بر دن اس میں اضافہ ہو جا رہا رہا ہے اس سوالے سے کہ سر جی سب سے پہلے تو اللہ کا خاص کرم ہے سارے معاملات اور لوگوں کا اعتماد بھی رہے تھے آج بھی الحمدللہ ویسا ہی ٹیس دے رہے ہیں اور چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ چیز رہنے دیں یہ چیز اس میں کلوٹ کر دیں یا الحمدللہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کسٹمر کو ہر چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ اس براند کا وزن کریں اور آپ براند کا جو نیا ازائقہ ہے نئی گڑائی ہیں ان کو ضرور ایک دفعہ آگے سمائے ہو چکھیں سر یہ ہم نے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے جیسے آپ ہمارے ساتھ آڈورٹائزمنٹ ہوگی الحمدلہ جیسے جیسے اس کی آڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ اور سب سے پڑی آڈورٹائزمنٹ کھانے میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ کھانا کھا کے جائے اور آگے دس لوگوں کو جا کے بتائے کہ سر میں نے وہاں سے کھانا کھایا تھا اور بہت اچھا کھانا تھا وہ یہ ہماری اصل آڈورٹائزمنٹ اسی میں ہے کہ لوگ آئیں اور اچھے سے اچھا ٹیسٹ ہے وہاں پہ اور جو کسٹمر کی ڈمانڈ ہے اس ڈمانڈ کے مطابق جو بھی سپیشل ہوتی ہے کسٹمر کی جو بھی اس نے کہ یہ چیز سپیشل کر کے دیں اور الحمدللہ وہی چیز سپیشل کر کے کھانا چھے طریقے سے بنا کر کریں گے انشاءاللہ جو بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ جو لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں آرہی جو نئے لوگ ہوتی ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ذائقے ہماری صفائی ہر چیز جو دیکھ لوگ انشاءاللہ بہتر محسوس کریں آپ کے ہوتل ہے ان کی ٹائمنگ چوبیس کے اینٹر یا ٹائمنگ ہے سر جو یہ مین برانچ ہے مین برانچ پر ہماری ٹائمنگ ہے صبح ناشتہ لگتا ہے بڑے پائیں ہوتے ہیں اس میں اور انڈا چنے کوفتے نان لسی چائے اس کا ناشتے کا انتظام ہوتا ہے اور نو بجے کے بعد کھانے کا دیسی کھانوں میں آجاتی ہے چکن کڑائی ہے اور جو بریانی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری چلتی ہیں ہوتل پہ وہ نو بجے سے لے رات بارہ میں ایز دک اویلیبل ہوتی صحیح جو مین برانچ ہے سبہ دس بجے اپنی ہوتی ہے اور رات بارہ بجے تک ہوتا ہے جو جی دس سے رات بارہ بجے تک شہینہ باد میں بھی صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک ٹائم ہے جی سب سے زیادہ ٹائم مین برانچ کی ہے جو صبح سے رات بہت شکریہ جی میرے ساتھ تھے محمد عویس اکبر صاحب جو تمام صوفی برینی کے معاملات کو دیکھتے ہیں انچارج ہیں اور انہوں نے اپنے والد محترم کے اس کاروبار کو جدت دینے کے لیے مختلف طریقوں سے ایک اچھا برینڈ بنانے کے لیے اپنے انتھا مین سے کام کرتے ہیں اور ان کے ایک ہی کہنا ہے جو جو شریف پورا چوک میں ایک ہماری برانچ نہیں بنی ہے اس کا ضرور وزٹ کریں ہماری شرائی چیز کو ایک دفعہ کھائیں اور یقین انہا آپ ایک بار کھائیں گے اور بار بار آئیں گے انہوں